بالوں کو جھڑنے سے روکنے کا ایک کمال کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہیک مجھے انٹرنیٹ کے اوپر وائرل ہوتا ہوا دکھا ہے کس طریقے سے ہم اپنے بالوں کو لمبا کر سکتے ہیں گھنا بنا سکتے ہیں جھڑنے سے روک سکتے ہیں ایک کمال کی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے آپ پر علسی کا استعمال کر رہا ہے علسی کے بیجوں میں فیٹی ایسٹس کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے فیٹی ایسٹس کا کام ہوتا ہے ہمارے ڈرائے اور ڈیمیج ہوئے بالوں کو ریپیئر کرنا اب بال ہمارے کئی الگ الگ کارنوں کی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتے ہیں جسے کی بہت زیادہ ہیٹ ٹولز کا یوز کرنا بار بار اپنے بالوں کو گرم آئرن کی مدد سے سٹریٹ کرنا کرل کرنا ایسے میں ہمارے بال ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور پتلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں بیجوں میں پروٹین اور فیٹی ایسٹس دونوں ہی چیزیں بھرپور ماترہ میں پائی جاتی ہیں تو میں نے یہاں پر رکھ لیا ہے السی کو تو میں اس میں قریب تین سے چار چمچ السی کا استعمال کروں گی السی کا پاوڈر بنا کر ہمیں یوز کرنا ہے یہ ہیر ماسک آپ کو ویک میں ایک بار یوز کرنا ہے کیول ایک بار یوز کرنا ہے ہفتے بھر میں اور ایک ہی بار میں آپ کو اپنے بالوں کے ٹیکشر میں کافی اچھے ایمپروومنٹ دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلے یہاں پر میں نے السی کو بلینڈ کرنے رکھا ہے تو چار چمچ السی ہے اس اچھی طریقے سے بلینڈ کریں جتنی سموث ہماری السی بلینڈ ہوگی جتنے پاوڈرڈ فارم میں آئے گی اتنا ایزیر اتنا سموث ہمارے بالوں پر یہ اپلائے ہو پائے گی السی سے بنا ہوئے ہیر ماسک آپ کے بالوں کے ٹیکشر کو انہانس کرے گا بالوں میں وولیوم ایڈ کرے گا بالوں میں بہت ہی اچھا گھنا پنائے گا اور السی میں کچھ ایسی پروپرٹیز ہوتی ہیں جو کی نیو ہیر گروت کو پرموٹ کرنے میں بھی مدد کرتی ہیں یعنی کہ آپ کے سکیلپ کے جس بھی حصے پر بال کم ہے وہاں پر نئے بال آنا شروع ہوں گے السی کے استعمال سے تو یہ دیکھیں کتے چیز میں نے اس کا پاوڈر بنا کر تیار کر لیا ہے دوسری طرف میں نے آپ پر الویرہ کا استعمال کر رہا ہے الویرہ بھی ہمارے بالوں کے لئے کسی وردان سے کم نہیں ہے اگر آپ کے پاس فریش الویرہ جل ہے تو آپ فریش الویرہ جل کا یوز کریں میرے پاس یہ والا الویرہ جل ہے پتنجلی کا تو میں اس کو یوز کر رہی ہوں تو لگ بھگ میں اس میں ایک سے دو چمچ بھر کر میں نے اس میں الویرہ جل ڈالا ہے الویرہ بالوں کو سمودھ بناتا ہے بالوں کو سوفٹ بناتا ہے بالوں میں ہائیڈریشن کو ریسٹورٹ کرنے میں مدد کرتا ہے تھوڑا سا میں اس میں ناریل کا تیل بھی ڈالوں گی کوکونٹ آئل ویسے تو سب سہرہ افورڈیبل ہوتا ہے ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے اسی لئے میں نے آپ نے ناریل کے تیل کا یوز کر رہا ہے کوکونٹ آئل نہیں ہے تو آپ یہاں پر سرسو تیل کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہیئر ماسک بہت زیادہ ہائیڈریٹنگ ہونے والا ہے اسے ریموو کرنے کے بعد آپ کو اپنے بالوں میں الگ سے کوئی بھی ہیئر سیرم لگانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آخری میں میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا دہی لگ بھگ چار سے پانچ چمچ میں نے اس میں دہی ڈالا ہے دہی ہمارے بالوں کے لئے نیچرل کنڈیشننگ کا کام کرتا ہے ہمارے بالوں میں سے فریز کو ریڈیوز کرتا ہے اور بالوں میں بہت اچھی شائن آتی ہے بال تیجی سے لمبے ہوتے ہیں آپ کے دہی کا استعمال کرنے سے تو یہ ہیئر پیک کو میں نے مکس کر رہا ہے اچھی طریقے سے سبھی چیزوں کو اور ایک گھنٹہ آپ کو اسے اپنے بالوں پر لگا کر رکھنا ہے ایک گھنٹے بعد کسی مائل شیمپو سے بالوں کو واش کریے اور شیمپو کرنے کے بعد کنڈیشنر کو ٹوٹلی سکپ کر سکتے ہیں آپ اور کیونکہ یہ دیپ کنڈیشننگ ہیر سپا ٹریٹمنٹ ہے بالوں کے لیندھ کے اکورڈنگ اس کی کوانٹیٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں